ایکسپریس ٹائمز کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ لندن میں شہباز شریف نے اچانک سب کو کیوں بلا لیا ہے یہ بھی بتائیں گے کہ معروف ترین پروگرام بگ باس میں خاتون کے ساتھ ریپ کس نے کیا ناظرین پاکستانی سیاست اور لندن کا چولی دامن کا ساتھ ہے پاکستانی سیاست لندن کے بغیر ادھوری ہے جب بھی پاکستان میں کرپشن یا حکومت جانے کی بات ہوتی ہے تو لندن ضرور خبروں میں آتا ہے لندن کی کرائم اجنسی نے پاکستانی بزنس ٹائکون ملک ریاض کو 19 ملین پاؤنڈ جمع کرانے کا حکم جاری کیے جانے کے خبر کی بعد اب نئی ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے مگر یہ ساری ڈیویلمنٹ مسلم لیگ نون کے حوالے سے آئی ہیں ناظرین سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف علاج کی غرض سے لندن میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بھائی شہباز شریف بھی موجود ہیں اگر پاکستان میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو مدت ملازمت میں توسیح ملنے کے بعد صورتحال اچانک بدل گئی ہے عدالتی احکامات کے تحت چھ ماہ کے اندر پاکستان آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے جامعہ قانون سازی کرنے کا وقت دیا گیا ہے ناظرین یہی وقت تھا جس کا نواز شریف اور شہباز شریف انتظار کر رہے تھے آبک وزیر اعظم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے نون لیگ کی عالی قیادت کو پوری طور پا لندن طلب کر لیا ہے مسلم لیگ نون کا چھ رکھنی وفت جمعہ کو لندن جائے گا جس میں پرویز رشید، خواجہ آصف، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، رانہ تنویر اور آیاز صادق شامل ہوں گے خیال کیا جارہا ہے کہ نون لیگی وفت لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف سے آرمی ایکٹ کے حوالے سے قانون سازی کے بارے میں ہدایات لے گا جس کے بعد ان کی پیر کو واپسی ہوگی نون لیگ کا وفت پیر کو واپسی پر پارٹی کی دیگر قیادت کو اعتماد میں لے گا اور منگل کو قومی اسمبلی کے اہم ترین اجلاس میں شرکت کرے گا ناظرین دنیا بھر میں میڈیا اپنی ریٹنگ لینے کے چکر میں کیا کر رہا ہے اس کا اندازہ تو آپ کو پاکستانی میڈیا کو دیکھ کاری ہوتا ہوگا جہاں کسی بھی اہم مسئلے کو پیسوں کی چمک دمک دیکھ کر میڈیا پر آنے سے روک دیا جاتا ہے جس کی تازہ ترین مثال بزنس ٹائکون ملک ریاض کے 19 ملین پاؤنڈز کی خبر کو پاکستانی میڈیا کی طرف سے نشر نہ کرنا ہے مگر یورپی ممالک میں تو گنگا ذرا اس سے بھی الٹی بیہ رہی ہے اس کی تازہ ترین مثال فرانس میں دیکھنے کو ملی جہاں ریٹنگ کے بھوکے ڈریکٹر نے گنہونی حرکت کر ڈالی ناظرین سپین کے ریالٹی شو بگ باس میں شریک خاتون کو اپنا ہی مبینہ ریب دیکھنے پر مجبور کر دیا گیا جس کے بعد ملک بھر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا بگ باس ریالٹی شو کے سپین میں نشر کیے جانے والے ورزن میں یہ واقعہ کرلوٹا براتو نامی خاتون کے ساتھ پیش آیا اس خاتون کو ڈیری روم میں بھیج کر ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں شو میں شریک ایک شخص نے اس وقت اس کا ریپ کیا جب کارلوٹا بے ہوش تھی کیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق ویڈیو دیکھتے ہوئے خاتون کی آنکھوں میں آنسو آگئے شو کا یہ سین ٹی وی پر نشر نہیں کیا گیا مگر سپین کے میڈیا میں اس بارے میں اطلاعات شایع ہو گئی اس کمرے میں جانے تک کارلوٹا پرادو کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ایک رات پہلے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کیونکہ بے ہوشی کے دوران جوز ماریا لوپیز نامی شخص نے انہیں بستر پل لٹایا تھا ریالیٹی شو کے دوران کارلوٹا کے اس شخص سے اچھے مراسم ہو گئے تھے پوٹیج کے مطابق جوز ماریا لوپیز نے خاتون کا ریپ کرنے کی کوشش کی خاتون کے ساتھ اس سلوک کا انکشاف ایک ڈیجیٹل اخبار ال کنڈیشنل میں ہوا اور پھر شو کو اشتہارات دینے والی چالیس سے زائد کمپنیوں نے ریالیٹی شو سے تعلق ختم کرنے کا اعلان کیا یہ شو گزشتہ انیس سال سے مسلسل اسپین کے ایک ٹی وی شو پر نشر ہو رہا ہے اور اسے بنانے والی کمپنی انڈی مولنشائن گروپ نے ایک بیان میں کہا کہ بغیر کسی ماہر نفسیات یا کسی اور فرد کی موجودگی کے بغیر مبینہ ریپ کی ویڈیو دکھانا ایک غلطی تھی جوز ماریا لپیز کو شو سے نکال دیا گیا جبکہ متاثرہ خاتون کو اس کمرے کے تجربے کے بعد نفسیاتی مدد فراہم کی گئی گارلوٹا نے کئی دن ہوتل میں گزارے اور پھر شو میں دوبارہ واپس آئی جبکہ پرڈیکشن کمپنی اور پھر خاتون نے پولیس کے پاس اس واقعے پر جوز ماریا لپیز کے خلاف شکایت درج کروا دی ہیں